اسلام علیکم سسریعہ کان نمستے کیا آل چال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے میرے نام ہے زمین اور میرے ساتھ شدہ جدری آج کا کنٹنٹ بڑا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونے والا ہے کیونکہ مجھے لگا کہ یہ بھی اس طرح کی چیزیں بھی جو ہیں یہ کنٹری کی جو ہے ہم آنگی ہونی چاہیے ایک دوسرے کی جو ہے چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی یوٹیوب کا دور ہے تو آپ نے یہ بھی ویڈیو دیکھی ہوگی لیکن جنہوں نے نہیں دیکھی ان کے لیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں انڈیا کی ڈیویلپمنٹ اور انڈیا کی ترقی اور ہمیں ہنسی آتی ہے کہ ہم کس جگہ پہ ہیں اور ہماری ترقی کدھر ہے تو لازٹ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے ایگز جو ہے وہ کھیتوں میں اگایا جا رہے ہیں ان کے درخت ہو رہے ہیں اور اس طرح کی غسین تھا تو اس پر جو ہے یہ ایگزٹری ریل اور فیک موسن بھٹی جو ہے ان کا ایک ویڈیو ہے وہ دیکھتے ہیں اور آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کیونکہ اگر آپ اس ویڈیو کو پسند کریں گے تو پھر اسی طرح کے جو ہے کچھ جو نیو نیو سائنسز ہیں ٹھیک ہے جو پاکستان میں چلتی آ رہی ہیں چینہ کے حوالے سے یا وغیرہ وغیرہ یا چینہ کا کتنا اثر و رسوخ ہے پاکستان میں وہ چیز جو ہے ہم دکھاتے رہیں گے کیونکہ اچھا لگتا ہے کچھ ویڈیوز جو ہے اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی کیونکہ ایزا سٹوڈینٹ ایزا ٹیچر ہم جب دیکھتے ہیں تو بڑا عجیب و غریب لگتا ہے کہ دنیا کہاں کی کہاں دنیا چاند پہ جانے کی سوچ رہی ہے اور ہم جو ہے وہ ہم بھی ہم بھی چاند پہ جائیں گے نا زمین پہ چاند بنا کے تو زمین پہ ہم بالکل ہم زمین پہ چاند بنا کے اس پہ جائیں گے اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کل ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے یعنی گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اب انڈے جو ہے وہ پودوں پر لگیں گے اور آپ نے بھی یقینا وہ ویڈیو دیکھ رکھی ہوگی کہ اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ ایک کھیت ہے اس میں ایک صاحب جو انکر ہیں وہ انٹرویو کرنے جاتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یار یہاں پہ آپ کے جو پودے ہیں جو کھیت ہیں ان میں انڈے لگے ہوئے ہیں وہ اسے دکھاتا ہے جی یہ دیکھیں یہ سارے کھیت ہیں اور اس میں انڈے لگے ہوئے ہیں پودوں پر تو اب کیا پودوں پر انڈے لگ سکتے ہیں یا نہیں اور اس میں کس حد تک حقیقت ہے کس حد تک صداقت ہے تو یہ دیکھئے کہ یہ میرے اپنے گھر کا لون ہے یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ چھوٹا سا لون ہے کو زیادہ بڑا لون نہیں ہے لیکن یہاں جو ہم نے گھاس لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی اور اس کی جگہ پر ہم نے یہاں سبزیاں لگا دی اب لکی لی جب یہ ویڈیو میرے پاس آئی تو ہمارے پاس بھی یہاں کچھ پودے لگے ہوئے تھے اور ان میں یہی سفید انڈے جو اس پودوں پر انہوں نے دکھائے ہیں وہ یہاں پہ مجھے نظر آگئے تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ذرا تصویر کا صحیح والا رخ دکھا دوں کہ اصل حقائق کیا ہے اب یہ دیکھئے کہ یہ ایک پود ہے پودے کے اوپر یہ آپ کو انڈے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ یہاں سے آپ کو زیادہ بہتر نظر آ جائیں گے کہ یہ ابھی چھوٹے انڈے یہ بڑے ہوں گے اور پھر ان کو پکا کے کھائیں گے لیکن اصل میں کیا ہے اصل میں یہ سفید بینگن ہے یہ انڈے نہیں ہیں اب اگر ہم اس ویڈیو کی بات کریں تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے کھیت دکھایا ہے وہ اصل میں قدو کا کھیت ہے اور وہاں پہ جو بیلے ہیں وہ قدو کی بیلے ہیں جو بینگن ہوتا ہے بینگن کا پودہ ہوتا ہے بینگن کی بیلے نہیں ہوتی ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ کو پودے نظر نہیں آ رہے ہیں اس میں بیلے نظر آ رہی ہیں اور بیل چونکہ زمین پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں انہوں نے جگہ جگہ پہ کوئی دو تین درجن انڈے انہوں نے بکھیر دیئے کیمرے سے دکھایا کہ یہ دیکھیں کہ یہ انڈے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو مزید یقین دلانے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ جہاں پہ وہ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے وہ جگہ اس کے ساتھ الفی سے یا سیلیکان سے وہ انڈے اس کے ساتھ چپکا دیئے اور اس کو دکھایا ایسے کہ یہ دیکھیں کہ یہ انڈے جو ہے نا یہ اس کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں اور اب ہم انڈوں کو توڑ کے دکھاتے ہیں اور لوگوں کو یقین آگیا اور بہت زیادہ لوگ تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ یار کیا واقعی اب سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کیا اب یہ جو انڈے ہیں یہ پودوں پہ لگا کریں گے اور کل کو کیا جو گوشت ہے وہ بھی پودوں سے ہی ملا کرے گا کل کو جو بچے ہیں وہ بھی پودوں سے ہی ملا کریں گے تو یہ کس طرف کو جا رہی ہے ہماری دنیا تو اس کو ہم نے پھر انیلائز جب کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اس میں ایک تو یہ حقیقت نہیں کہ وہ بینگن کے پودے ہی نہیں تھے اور وہ قدو کی بیلیں تھی اب قدو کی بیل جو ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ ایسے ڈنڈی ہوتی ہے تو جو انڈا ہے انڈا اگر ہم دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ایک انڈا ہے جب بھی کوئی بھی چیز اس طرح کیا اب یہ دیکھیں کہ میں نے یہ ایک وہ اتار لیا اب اس کو جب ہم اتاریں گے اس کے ساتھ سے علیدہ کریں گے تو ہمیں اس کے اوپر وہ نشان نظر آئے گا جیسے اس کو اگر ہم ڈنڈی کو اتارتے ہیں تو یہ ڈنڈی ٹوٹے گی تو انڈے کے اوپر ایسا نشان ہونا چاہیے لیکن جو انڈا ہوتا ہے انڈے کے اوپر تو ایسا کوئی نشان نہیں پایا جاتا تو اگر انڈے کے ساتھ اس طرح ڈنڈی کنیکٹ ہو جیسے ہم یہ ڈنڈی سمجھ لیتے ہیں یہ ڈنڈی ایک سائیڈ سے اٹیش تو ہوگی نہ تو اب جیسا تربوز کے اوپر ایک گول سا سراخ ہوتا ہے یہاں پہ تو ہمیں ایسا کوئی سراخ نظر نہیں آرہا آخر ڈنڈی کی وجہ سے اس کو خوراک بھی ملنی ہے اب وہ خوراک جو ہے وہ جب اس کی نالی علیدہ کی جائے گی تو یہاں نشان تو چھوڑے گا تو آپ مارکیٹ میں دیکھنے آپ کو ایک بھی ایسا انڈا نہیں ملے گا جس کے ساتھ یہاں ڈنڈی کا نشان پایا جاتا ہو یہ بلکل ویسی ہی جھوٹی اور بے بنیاد ویڈیو ہے جیسی پلاسٹک کے انڈوں والی تھی کیونکہ ظاہر ہے اس انڈے میں جو زندگی ہے جو خوراک ہے جو اس نے پرورش پانی ہے وہ کسی نہ کسی نالی کے ذریعے ہی اس سے کنیکٹ ہوگی اس کی آپ مثال جو لے سکتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ خوراک کہاں سے لیتا ہے اس کے بیلیول یعنی جو اس کو ہم پنجابی میں دھنی کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک نارو ہوتا ہے وہاں سے وہ خوراک اصل کرتا ہے اسی طرح کوئی بھی پودے کے ساتھ کوئی سبزی لگتی ہے تربوز لگتا ہے کربوزہ لگتا ہے بینگن لگتا ہے کوئی بھی وہ اس کے ساتھ ایسے کنیکٹ ہوتا ہے چاہے عام ہے امرود ہے اس کے ساتھ ایک ڈنڈی لگے گی وہاں سے اسے خوراک ملے گی وہ نشوہ نمہ پاتا جائے گا اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ والے بینگن جو ہے یہ چھوٹے ہیں ان کو جیسے جیسے یہاں سے خوراک ملتی جائے گی تو یہ بڑے ہوتے چل جائیں گے اور اس کے لیے جو سورس ہے جہاں سے خوراک ملنی ہے وہ یہ ڈنڈی ہے اگر وہ ڈنڈی اتار دیں تو اس کے بعد یہاں پر ہمیں وہ ایک نشان نظر آئے گا کہ یہاں سے ڈنڈی ڈیٹیچ کی گئی ہے الیدہ کی گئی ہے تو اگر کوئی ایسے انڈے ہوں تو وہ جس جگہ پہ کنیکٹڈ ہوں گے وہاں پہ بھی ہمیں اسی طرح کا نشان نظر آنا چاہیے ایک گول سا جو ہمیں خربوزے کے اردگرد بھی نظر آتا ہے جو ہمیں تربوز کے اردگرد بھی نظر آتا ہے جو ہمیں عام کے ساتھ بھی نظر آتا ہے امرود کے ساتھ بھی نظر آتا ہے بینگن کے ساتھ بھی جو بھی اس طرح کا پھال ہے ایون سیب ہے اس کے ساتھ بھی تو وہ ڈنڈی کی جگہ ہمیں ضرور نظر آنی چاہیے لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں پایا گیا پھر آپ یہ دیکھئے کہ یہاں پہ اور بھی آپ کو بینگن نظر آئیں گے کہ یہ تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں بینگن ان کو توڑا نہیں گیا ان کی رنگت تھوڑی اب تبدیل ہو رہی ہے ادروائز یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہم یہ توڑ رہے ہیں یہ میں نے کچھ بینگن توڑے ہیں اور ہم جب اس کو کھولتے ہیں توڑتے ہیں اندر سے تو اندر تو اس کے بیج نظر آ رہے ہیں اب یہ دیکھ لیجئے اب یہ بلکل سفید بینگن کی طرح کا ہے یہ دیکھئے پودے پر دیکھنے میں یہ بلکل انڈا لگ رہا ہے اب اگر ہم اس کو توڑتے ہیں توڑ کے ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تو پھر زردی ہونی چاہیے اس کے اندر زردی ہونی چاہیے اس کے اندر تو کچھ نہیں ہونا چاہیے لیکن ابھی یہ چونکہ بہت چھوٹا ہے اس کے اندر آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی صرف گودہ نظر آ رہا جو بینگن کا ہے اور تو کچھ نہیں ہے تو یہ سارا صرف اور صرف ویوز لینے کا چکر تھا یہ سارا صرف اور صرف اپنی طرف ٹریفک متوجہ کرنے کا چکر تھا کہ ہم کوئی ریوینیو جنریٹ کر لیں ویوز جنریٹ کر لیں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیں اور اس کے لیے یہ ساری جال سازی کی گئی اگر آپ اس ویڈیو کو دوبارہ غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ باقاعدہ جو انڈے ہیں وہ ان بیلوں کے درمیان رکھے گئے ہیں وہ اس کے ساتھ دور سے جب اس کو کیمرہ دکھاتا ہے تو وہ انڈے بیلوں کے ساتھ رکھے ہوئے نظر آئے ہیں ان بیلوں کے درمیان یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ جوڑا گیا ہے جہاں پہ کلوز اپ کیا گیا ہے وہاں کلوز اپ میں اس کو اس طریقے سے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اس کے علاوہ کہیں اور اس کو جوڑا نہیں گیا اور وہ ایک شاپر اٹھاتا ہے اور اٹھا کے اس میں سے وہ انڈے چننا شروع کر دیتا ہے اس طریقے سے کر کے صرف لوگوں کو گمرہ کیا گیا ہے اپنے وقتی مفاد کی خاطر تو برائے مربانی آپ کے پاس کوئی بھی ایسی ویڈیو آئے تو اس پر تھوڑی تحقیق کر لیا کریں اس کے پیچھے ان میں زیادہ تر میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی یہ لوگ آپ کی لاعلمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاغ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد اچھے جوڑی تو انہوں نے بڑا دیپلی آپریشن کیا ہے تو یہاں پہ ایک اور علمیہ یہ بھی ہے کہ ہماری ایڈیوکیشن پاکستان کی جب میں نے فرس ٹیم ویڈیو دیکھی تھی تو وہی بیل والی دیکھی تھی آپ میں سے بھی کافی لوگوں کے کمنٹس آئے جب میں نے ذکر کیا کہ اس طرح پاکستان میں چینیز بیل چینیز انڈو کے سینس سیٹی پہ ہم گجرات سینس سیٹی پہ ریکشن کر رہے تھے تو تب مجھے وہ سینس سے یاد آ گیا کہ بھئی انڈیا سینس کدھر کی کدھر پہنچ گئی ہے گجرات سینس سیٹی اس میں کیا کچھ بنا دیا ہے اور ہمارے یہاں پہ ایک ویڈیو ویڈیو رہ رہی ہے جس میں کہتے ہیں کہ یہ انڈے ہیں اور یہ بیلے ہیں اور یہ تربوز ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بے وکوف بننے والے ہم بہت سے ہیں یہ پہلے ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے اگر بے وکوف بننے والے ہم نہ ہوتے تو ہمیں کون بے وکوف بناتا ہے اسی طرح لائف کے اب انہوں نے تو جنب ویوز کی خاطر کیا یا جیسے بھی کیا ہو سکتا ہے وہ کل کو یہ کہہ دے کہ ایک مزاگ تھا وغیرہ وغیرہ مطلب اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی کچھ لاعلمی کا فائدہ اٹھا گئے کچھ رونگ انفارمیشن ڈال دی جاتی ہے لوگوں کے مائنڈ میں اور پھر وہ جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور بہت سارے پریشانی ہیں اور آنے والی نسلوں تک وہ ایک وبا کی صورت میں خیر جاتی ہے وہ مسٹیک اور غلطی تو یہ نہیں ہونا چاہیے پھر بھلا اگر ویوز ہی لینے ہوں تو وہ اور بہت سارے طریقے ہیں ویوز لینے کے اب یہ دیکھیں نا کتنی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ بچوں اور اپنی پرزنٹ کیا کر رہے ہیں اپنی کنٹری کو اور ساتھ ہی آپ اس کنٹری کے بچوں سے لے کے بڑوں تک ایک میسیج چھوڑ رہے ہیں جیسے پہلے ایک یہ آیا تھا کہ پلاسٹک کے انڈے بھن رہے ہیں پلاسٹک کے انڈے تو اب وہ پلاسٹک کے انڈے کیسے impossible انڈہ ویسے کا ویسے ہی ہے زردی بھی اس کی اندر ویسے ہی ہے پلاسٹک کے انڈوں کی بات ہوئی تھی یہاں پاکستان میں تو بہت واہ ویلا ہوا تھا کہ آپ کو پلاسٹک کے انڈے کھلائے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو سین پتہ کیا تھا کہ انڈے کے ریڈ کچھ اوپر نیچے ہو گیا تھا کچھ زیادہ مہنگے ہو گئے تھے تو یہ انڈوں کی پلاسٹک ہونے کے فواہ نکلی اور جیسے ہی یہ نکلی تو ہواں انڈے کھانا بند کر دی مکمل طور پہ اور انڈوں کو وہ لات پڑی کہ آٹھ رپے کا سات رپے کا انڈا یہاں پہ آ گیرا ویدن ٹو منت ٹو منت کے اندر اندر انڈا پچیس اور تیس سے سات آٹھ رپے کا ہوئا تھا انڈا اور پھر بھی لوگ بلیو نہیں کرتے تھے اس کو اب دیکھیں لائل می کا یہ دیکھیں کہ ویلیج میں بھی نہ مائیں اس کو انڈے کو بوائل مطلب لیتی نہ لے کے دو چار لے لیتے کٹھے تو اس میں سے ایک کو توڑ کے اس میں سے چیک کرتے ہیں ایسے اس میں کبھی اس میں چمچ لگائی جاتی کبھی اس میں کچھ لگایا جاتا کیا ہے کبھی اس کو ایسے لگا کے زبان پہ لگایا جاتا کہ ٹیسٹ کیا ساتھ ہے یہ نا یہ آپ آپ کو بھی آیا ہوں گے میسیج ورسائی پہ میسیج آنا شروع ہو گیا کہ جو فلاسٹک والے جو فیکٹری میں بنائے اسے آپ اس طرح کریں تو اس کی چیکنگ ہو جائے گی آپ اس کو گرم پانی میں رکھ کے چیک کر سکتے ہیں آپ اس کو ہلا کے چیک کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہے مزیج کی بات وہ جو بتائی گی تھی جی کہ اگر پلاسٹک کا انڈا ہوگا تو وہ پانی میں تیر جائے گا اور جو اصل ہوگا وہ ڈوب جائے گا تو بھائیہ وہ ہوا یہ کہ اب دیکھیں کہ ہماری ہماری یہاں پہ کتنی کم علمی ہے کہ وہ انڈا تیرتہ کونسا ہے انڈا وہ والا تیرتہ ہے جو مرگی کا ریل ہوتا ہے بہت خراب ہوتا ہے جو انڈا خراب ہو چکا ہوتا ہے اندر سے وہ اگر آپ پانی میں ڈالیں گے تو وہ اچھا یہ بھی کوئی نا اتنے پڑی لکھی بات نہیں ہے ایسے ہی آپ ہماری بات سن کے اچھے انڈے بھی باہر پھینک دینا بھی یہ تو تیر رہے ہیں بلکل یہ ایک ایسے وہ کہہ سکتے ہیں آپ بزرگوں کی کئی بتائی بھی باتیں انڈے بھی بات سن بلکل میں بھی ایسے ہی ٹرائی کر رہا تھا کہ اچھا جی کس تیر رہے ہیں لیکن جو تیرتے ہیں وہ ایکچلی جو بیس اکیس دن مرگی کے نیچے رہتے ہیں جو گندے ہو جاتے ہیں لیکن گندہ آنڈا تو آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو اگر کان کے نزدیک لے کر اس کو ہلائیں گے تو وہ گندہ جو ہوگا وہ کہتے ہیں کہ فلام بڑا گندہ آنڈا ہے تو وہ بہت ہلتا ہے اندر سے اس کے آواز زیادہ آتی ہے اس میں شورت زیادہ پہلا ہوتا ہے ہاں جی تو آنڈوں کی بات ہو رہی ہے میرے ذہن سے نہ نکل جائے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تبدیلی ہمیشہ اندر سے آتی ہے بلکل تبدیلی ہمیشہ اندر سے آتی ہے دیکھئے آپ جب انڈے کو باہر سے توڑتے ہیں تو ایک زندگی ختم ہو جاتی ہے وہی انڈا جب اندر سے ٹوٹتا ہے تو ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو ہمیشہ ہم اپنے اندر کو ٹھیک کریں سنی چنائی باتوں پر یقین نہ کریں سمٹیم ایسے ہوتی ہیں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے دیکھی ہوئی باتیں بھی رونگ ہو جاتی ہیں جس طرح یہ انڈوں کی بات کہ کس طرح وہ کر کے انڈوں کو رکھا گیا بیلوں کے اندر پھر ایک انڈے کو کنیکٹ کر دیا گیا ایک بیل کے ساتھ اور پھر لوگوں کو دکھا کر بھی گمراہ کیا گیا ایک تو سنی چنائی بات گمراہ کر دیتی آج کل تو کیمروں میں اتنی صفائی ہے کہ وہ دکھا کر بھی گمراہ کیے جا رہے ہیں کیمروں میں مطلب ڈیٹنگ میں کچھ اس طرح اس طرح کا سین شوٹ کر لیتے ہیں پھر اس کو تھوڑا ڈیٹ کر دیا اور سین پھرا دیا اس لیے ہمیشہ اپنے اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ گمراہ کی تو یہ تو ابھی انڈے دکھایا ہیں چلو شکر ہے کچھ بڑا بلیم نہیں کیا اسی پہ عوام خوش آئے بہت بڑا فروڈ نہیں کیا لاسٹ میں یہاں پہ ایک لسانی گروپ پایا تھا سر آپ کو یاد ہوگا وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ اگر آپ ہمیں ایک لاکھ روپے دیتے ہیں تو ہم آپ کو ڈیزل دیں گے پٹرول دیں گے مارکٹ سے کم ریٹ پہ فرض کرے گا سو روپے گیا تو ہم آپ کو اسٹی روپے میں دیں گے سیدھ سیدھا بیس روپے آپ کو بچتا آپ کو پتا ہوگا لسانی گروپ والے وہ آئے تو انہوں نے ایسی کیا پہلے پہلے لوگوں کو بہت زیادہ ایسی پٹرول ڈیزل بانٹا گیا لوگوں کو مرگی فارم آنے بھی آفل ہوئی تھی پورٹی فارم کے ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے شہزاد صاحب نے اور میں نے جایا ایک چھوٹا سا ایک ہزار چوزے کا پورٹی فارم بنایا تھا اور پھر بعد میں پانچ ہزار کا بنایا تھا تو دو بار ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے جب یہ کیا تو پھر ایک بندہ نے کہا کہ اچھا آپ کا یہ ہے تو آپ اتنے تین لاکھ دیں غالبن نے کہا تین لاکھ دیں تو ہم آپ کو یہ پورٹی فارم ایسے ویل آپ کو دس سزار چوزہ دیں گے یہ چیزیں دیں گے جو خیل ہو جائے وہ بھی دیں گے خیر جی ہم سے بات ہو رہی تھی اور ہم ہمیں پتا تھا کیونکہ اس سے پہلے ایک ڈبل شاہ جا ہے ڈبل شاہ کے نیم اچھا وہ ڈبل شاہ کی تھوڑی سی اسٹری میں اتا دوں وہ ڈبل شاہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ گجرات کا رہنے والا تھا گجرات کا تھا غالبن اس نے اور ٹیچر تھا گورنمنٹ ٹیچر تھا یہاں سے گیا دوبائی دوبائی میں اس نے وزٹ پہ گیا وہاں پہ اس نے وہ فراد سیکھا فراد سیکھ کہ وہ سیدھا پاکستان آیا اور اس نے یہاں پہ پلائی کر دیا پہلے ہمسائے سے شروع کیا ہمسائے کو اس نے دس دن میں پروفٹ دے دی جتنے پیسے لیے ڈبل کر کے دے دیے پھر اس ہمسائے نے آگے بتایا پھر اسی طرح دو دس بارہ ایڈ دی اینڈ وہ آس پاس کے باقی شہروں اور زلوں میں بھی پتہ چل گیا پھر جا کر اس نے پہلے وہ درانیا اس کا دس دن کا تھا دس دن میں ڈبل کرتا تھا پھر وہ تیس دن پہ پہنچ گیا ایڈ دی اینڈ وہ ستر دنوں پہ پہنچ گیا اور پتہ نہیں اس نے کتنے اربوں روپے اس نے جمع کر دیے جب نیب نے اسے دیکھا یہ بندہ دنوں میں امیر ہو رہا ہے دیکھیں کیا کر رہا ہے اچھا وہ پکڑ میں کیسے آیا بیو گوف وہ پکڑ میں ایسے آیا کہ اس کے پیر آ رہے تھے اور اس بندے نے کیا کہ ایک ہیلیکپٹر پہ بیٹھ کے پیسوں کی بارش کر دی اب دیکھیں کہ اتنا بڑا فراد ہو رہا تھا اور ہمارے اداروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چل گیا رہا ہے پیسوں کی بارش ہوئی سیٹی کے اوپر اور پھر جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی کہ کون بندہ ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور ساتھ میں بہت سارا اس نے لوگوں نے بڑا اس پر ٹرسٹ کیا اپنے زیون بیچے گھر بیچے زمینیں بیچیں اور بڑا پھر ایڈ دی انڈ وہ پکڑا گیا اپنے پکڑ لیا اس کے پاس جو اربوں رپے تھے وہ نکلے ہی نہیں وہ پروو بھی نہیں کر سکا کدھر ہے اس نے بلگو چھوٹ گیا ہے اب وہ اس کی تو ڈیٹس بھی ہو چکی ہے اب وہ مر گیا ہے اور جو اس نے اپنے اکاؤنٹ پیسہ حسن گیا تھا اس نے وہ واپس نہیں لیا سیکرٹ اکاؤنٹ یہ جہاں پہ بھی تھا چاہے وہ سویس بینک میں ٹرسٹر ہو چکا تھا یا جدر بھی گیا ہے وہ کیونکہ اس نے نکلے نہیں نا کوئی اساسہ نہیں تھا کوئی چیز پرچیز نہیں کی جتنا بھی اس نے بزنس کیا وہ منی میں کیا پیسے لیے اور پیسے دیئے کوئی پروپٹی بھائی نہیں کی جو ضبط ہو جاتی ہے اس طرح کی کوئی چیز اکاؤنٹ تھے اس کے جو اس میں سیکرٹ رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ بھی میسیج وہ یہ دے گیا کہ اب جتنے بھی اکاؤنٹ اس نے رکھے تھے جب وہ اس دنیا سے گیا تو وہ خالی ہی گیا اس نے کچھ حاصل نہیں کیا اور بہت سارے گریب گربہ کو لوٹا اس نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر کے چلا گیا اور اسی طرح وہ لسانی گروپ والے بھی بہت ساروں کے پیسے لے کر اڑ گئے اور اسی طرح اس طرح سوشل میڈیا والے جو اپنے ویوز لینے کے لیے اس طرح کی گمراہی پھیر آج جکر تو مین پیسے کا جکر ہے بھی تو یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے بھی کچھ لوگ اس طرح اس کیٹاگری کے ہیں کہ وہ اپنے چینل کو آپ اگریڈ کرنے کے لیے ویوز لینے کے لیے بڑھانا ادھر ادھر کی اور بہت ساری مطلب غلط چیزیں دکھاتے ہیں اور اپنا جو ٹھیک سے ریاکشن نہیں کرتے جو ریالٹی ہے اسے بیان نہیں کرتے یا اسے چھپا جاتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بھی ذرا محتاط رہیے گا اور ہم تو ہمیشہ آپ سے اسی وجہ سے ہی کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح اچھا اگر ہم میں سے آپ کو کسی کو بات ایسی نظر آیا تو بلا جھجک آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں تو بھئی ہم کبھی نہیں ایسا سوچیں گے یا ایسا کہ اور یہ پوزیٹیوٹی جو ہم جو سچی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ریاکشن کر رہے تھے پاکستانی سلیویس پہ تو ہم نے وہ پوری بات کہہ دی کہ بھئی ہم اسی چند لائنوں پہ نہیں بلکہ ہم تو اور بھی بہت سارا پاکستانی سلیویس ہے جس پہ ہم بڑا پریشان ہیں اور رضی ہوئے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے بلکل ایسے ہی کیونکہ بھئی ایک ہوتا اور بات ہے جو نئے آتے ہیں وہ کمنٹ کرتے ہیں بھئی آپ ویڈیو پوری دیکھا کریں اور اپنا طرف ہم ہر ویڈیو میں تقریباً آلما سکر رہتے ہیں کہ بھئی ہم پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیچر ہیں میں اردو پڑھاتا ہوں اور سار جو ہے وہ میت پڑھاتے ہیں اور ہم بچپن سے دوست بھی ہیں تو ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ